ہیلو جیس کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیل کی بڑھتی بھی قیمتوں کے بارے میں اس میں ہم ڈیفرنٹ عوامل کو دیکھیں گے کہ کیا اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا بڑی ریزن ہے گلوبل انفلیشن ہے یا روس یوکرین کی جنگ ہے روسی تیل کے حوالے سے اس وقت کیا خبریں آ رہی ہیں گلوبل میڈیا پر اور ہم دیکھیں گے کہ ان گلوبل مسائل کی وجہ سے تیل کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں اس میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز بچے ہیں سب سے پہلے تو ہم کوکلی سمجھ لیں کہ اس وقت جو پوری دنیا میں انفلیشن کی ایک کیفیت ہے اس کی کیا بڑی بڑی ریزنز ہیں اس کی دو سے تین بڑی ریزنز ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب کوویڈ نائنٹین آیا اس نے پوری دنیا کی مارکٹس میں ایک بوران پیدا کر دیا ہم نے دیکھا کہ بہت سے بزنسز بند ہو گئے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جو نوکریاں تھیں انہیں ان سے ہاتھ دھونا پڑا کوویڈ کے دوران کیا تھا کہ لوگ ڈاؤنز لگے ہوئے تھے ڈیمانڈ کم تھی اور کسی نہ کسی طرح لوگوں کا گزارہ ہو رہا تھا گورنمنٹس بھی بہت زیادہ پیکیجز دے رہی تھی ڈیفرنٹ ممالک میں پاکستان میں بھی دیئے گئے یو ایس میں بھی دیئے گئے اور حکومتیں بہت زیادہ پیسہ چھاپ رہی تھی اس کام کے لیے تاکہ لوگ کچھ سپنڈنگ کر سکیں یہ ہم نے دو سال پہلے ہی ڈسکس کیا تھا اس حوالے سے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مارکٹس ری اوپن ہوئی پراؤپرلی پشلے سال دو ہزار اکیس میں اس فقط ایک شدید ڈیمانڈ اینڈ سپلائر کا کرائسس پیدا ہو گیا اور اس کو بھی ہم نے بڑا ڈیٹیل میں کور کیا تھا کہ کس طرح انفلیشن کا ایک تفان ہے کہ لوگوں کے پاس جو پیسہ تھا اس کی قدر کام ہو گئی کیونکہ کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤنز ختم ہو رہے تھے مارکٹس ری اوپن ہو رہی تھی اور مارکٹ میں وہ سٹیبلیٹی موجود نہیں تھی کیونکہ بہت سے ورکرز کام پر نہیں تھے ورک فورس کی شدید کمی تھی جس کی وجہ سے ایک شدید ڈیمانڈ اینڈ سپلائر کا کرائسس پیدا ہو گیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائر کرائسس کی وجہ سے انفلیشن بڑی اور اس کی وجہ سے ہماری کرنسی کی جو قدر ہے وہ بھی ہم نے دیکھا بہت کام ہو گئی یعنی جتنے پیسے ہمارے پاس دوہزار بیس میں تھے دوہزار اکیس میں وہ پیسہ کئی چیزوں کو لینے کے قابل ہی نہیں تھا کیونکہ پیچھے ڈیمانڈ اینڈ سپلائر کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا اور آئل پرائسس بھی بڑھ رہی تھی ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوئی پچھلے سال گرمیوں میں ہم نے دیکھا کہ یو ایس کی جو پورٹس ہیں ان میں ایک بہت لمبی کتار لگی ہوئی تھی شپس کی اور وہ سمان سے لیس تھیں لیکن یو ایس کی پورٹس پر وہ مین پاوری موجود نہیں تھی کہ وہ اس سمان کو آف لوڈ کر سکے تو یو ایس جو ایک بہت بڑی مارکٹ ہے دنیا کی ادھر سے بھی یہ کرائسس پوری دنیا میں پھیلا سپلائر چین کا اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کرسمس میں بھی ان کے بہت سے سٹورز کی جو شیلوز تھیں وہ خالی پڑی تھی بچوں کے کھلونے نہیں تھے وہاں پر اور ابھی بھی اس صورتحال میں پوری طرح سے بہتری نہیں آئی اب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جو حکومت تھی وہ کسی نہ کسی طرح چیزوں کو مینج کر رہی تھی اور نورملسی انڈیکس میں بھی پاکستان ٹاپ ممالک میں تھا جس پہ دا ایکانومیس نے کہا کہ ہم نے بڑے زبردست طریقے سے ہماری ایکانومی نے باؤنس بیک کیا ہے کیونکہ اس کی بڑی ریزنز ہیں ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں ہماری پاپولیشن بھی زیادہ ہے ہماری کنزمشن زیادہ ہے اس کی وجہ سے یہ کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہماری ایکانومی سٹیبل ہوگی فورا نہیں کووڈ کے بعد یہ سارے کرائسز کے بعد اور بڑی تیزی سے ہم نے دیکھا جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ شروع بھی اور دوہزار اکیس کا جو سال تھا اسی لیے ہم نے دیکھا اس میں بہت اچھی گروتھ ریٹ دیکھنے کو ملی پاکستان کی ترقی نے زبردست گرو کیا بزنسز چل رہے تھے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا اور انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی دنیا میں اورڑی ایک بہت بڑا کرائسز چل رہا تھا پوسٹ کووڈ انفلیشن اور سپلائے چین ڈسرپشنز اس صورتحال کے بیچ میں ایک اور مسئلہ آ گیا اسی دن پیوٹن صاحب نے سوچا کہ ہم نے یوکرین پر دھاوہ بولنا ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوا پوری دنیا کی جو سپلائے چینز تھیں وہ آلریڈی متاثر ہوئی بھی تھیں اس جنگ کی وجہ سے مزید معاملات خراب ہو گئے رشیا دنیا کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے رشیا اور یوکرین دونوں انرجی اور فوڈ کے حوالے سے اگر آپ سپلائے چینز دیکھ لیں تو بہت زیادہ وہاں سے آتی ہیں تو وہاں پر بھی ایک بریک لگ گیا اور خوراک کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا گندم بھی بہت زیادہ بہت سے ملک ان سے لیتے ہیں تو ان سارے ممالک میں ایک کرائسز ہم نے دیکھا کرائسز کے اوپر کرائسز آ گیا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عالمی مہنگائی میں مزید اضافہ شروع ہو گیا امریکہ اور رشیا کی رائیولری کا تو ہمیں پتہ ہے اس ساری صورتحال میں امریکہ یہ چاہتا تھا کہ رشیا کو اکنومکلی ہٹ کیا جائے ان پر سینکشنز آئید کی جائیں اور انہوں نے وہ کیا امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز انہوں نے اپنے سارے آپریشنز روس میں بند کر دیئے وہ چھوڑ کر چلے گئے وہاں پر اور ایک بہت بڑا وہاں پر کرائسز انہوں نے کریئٹ کرنے کی کوشش کی رشین اکانومی میں اور نظر یہی آ رہا تھا کہ رشیا تو اب گیا لیکن سوچ ہے آپ کی امریکہ نے بڑا زور لگایا کہ اپنے یورپ اور ایشیا میں بیٹھے ہوئے جتنے دوست ہیں ان کو پوری طرح سے قائل کرے انہیں ڈرائے دمکائے کہ آپ روس کے ساتھ تجارت بند کر دیں لیکن کچھ ایسی چیزیں میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو بہت زیادہ ہسی آئے گی امریکہ تقریباً ڈیلی بیسیس پر یورپی یونین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے ان سے انگیجمنٹ کر رہا ہے کہ یار ان سے اپنی انرجی کی جو ایمپورٹس ہیں بند کرو روس کے ساتھ اپنی تجارت ختم کرو جیسے ہم نے کیا ہے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ تو سمندر پار بیٹھے ہیں ہم ان کے ہمسائیں ہیں ہمارے کئی کنیکشنز ہیں ہم بہت زیادہ آئل این گیس ان سے لیتے ہیں ہم تھنڈے کنٹریز ہیں ہمیں بڑی ضرورت ہے یہاں پر آئل این گیس کی ہماری انرجی کی ضروریات نہیں پوری ہو سکتی روس کے بغیر لیکن امریکہ بزد ہے اور اس وقت بہت سے مطلب معایدے بھی کیے جا رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک معایدہ کیا ہے ایو نے امریکن دباؤ پر کہ تقریباً اسی فیصد آئل این گیس کی جو ایمپورٹس ہیں جو رشیہ سے یہ لیتے ہیں ان کو بند کیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور لانگ ٹرم میں رشیہ سے انڈیپینڈنس حاصل کی جائے گی آئل این گیس کے معاملے پر لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے امریکہ چاہتا تھا کہ رشیہ کو بہت بری طرح سے ہٹ کیا جائے لیکن رشیہ کا ذرا حال دیکھیں پچھلے سو دنوں میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے رشیہ صرف آئل این گیس کی ایکسپورٹس کی مد میں سو بلین ڈالرز کما چکا ہے جی ہاں یہ ایک بہت ہی انٹرسنگ فیکٹ ہے تقریباً ایک بلین ڈالرز ڈیلی جی ہاں یہ وہی رقم ہے جس کے لیے پاکستان نے آئی ایم ایف کے پیر پکڑے میں کہ سر ایک بلین ڈالرز دے دو ہمیں ایک بلین ڈالرز کا سوال ہے بابا ایک بلین ڈالرز کا اس کے لیے ہم اپنی عوام کو مار بھی سکتے ہیں لیکن رشیہ وہ ڈیلی کمار ہے اور امریکن سینکشنز کا اس کو گھنٹا فرق نہیں پڑا اور ایک اور بات بتاؤں مزے کی یہ پچھلے سال کی ایکسپورٹس کے مقابلے میں تقریباً پچاس فیصد زیادہ ہے مطلب پچاس فیصد سے زائد گروت پچھلے سال رشیہ کی آئل ان گیس کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ تقریباً ڈیر سو بلین ڈالرز تھیں جو ابھی چار مہینوں سے بھی کم عرصے میں سو بلین ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں اور اس سال کے انڈ تک لوگ کہہ رہے ہیں یہ تین سو بلین ڈالرز تک بھی جا سکتی ہیں یہ ہیں دنیا کی دو سب سے بڑی مارکٹس جہاں پر سب سے زیادہ پاپولیشن ہے اور بڑے ممالک کو چاہیے ہوتی ہے انرجی تو انہوں نے تو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے اپنی عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں انہوں نے حل کرنے ہیں وہ کوئی پاکستانی حکومت تھوڑی ہے اور بھارت کتنی بڑی تعداد میں رشیہ سے آئل امپورٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا بھارت نے بھی اپنی جو آئل امپورٹس ہیں رشیہ سے جو سپلائز ہیں ان میں کئی گناہ اضافہ کر دیا ہے اور دھڑا دھڑ بھارت لے رہا ہے اس سے امریکہ بہت زیادہ نراز ہو رہا ہے لیکن جے شنکر نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی نکل فارغ ہو جے شنکر نے کہہ کہ آپ نہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس سے تجارت کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ہمارا میٹر ہے ڈیڑھ عرب سے زائد لوگوں کو ہم نے پالنا ہے آپ نے نہیں پالنا کاش کہ یہی بات میرے ملک کا کوئی لیڈر کہتا کہ یار میرے پاس بھی پالنے کے لیے پچیس کروڑ لوگ ہیں مزے کی بات ہے کہ رشیہ اس وقت آئل این گیس ریوینیوز کی مد میں بہت زیادہ کمار ہے پری وار ڈیس سے بھی زیادہ یعنی کہ رشیہ انویجن سے پہلے جو حالات ہے اس سے کئی گناہ زیادہ وہ اس وقت کمائے انجوائے کر رہے ہیں اور یاد رہے کہ بھارت ایمی رشیہ سے اپنی آئل این گیس کی امپورٹ زیادہ نہیں کر رہا ان کو سستی مل رہی ہے بھائی اس کو تقریباً ستر ڈالر فی بیرل کے ساب سے مل رہی ہے اور اس وقت جو گلوبل آئل سٹینڈرڈ ہے جو برینٹ کروڈ آئل کی قیمت ہے وہ ایک سو اکیس ڈالر فی بیرل کے قریب ہے تو یہ تقریباً تیس فیصد سے بھی زائد تقریباً چالیس فیصد سستی آئل این گیس مل رہی ہے ان ملکوں کو سپیشلی چائنہ اور انڈیا کو this could be us اور عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ this could be us ہم بھی ہو سکتے تھے ہم بھی بات کر رہے تھے ہم بھی ان سے نیگوسیشنز کر رہے تھے ہم نے بھی کمیونیکیشن سٹارٹ کر دی تھی اور انہوں نے کلیر الزام لگایا اس حکومت پر کہ یہ تو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اپنے آکاؤں سے ڈڑتی ہے یہ امریکہ بادر سے ڈڑتے ہیں کہ کہیں امریکہ بادر ان کی چھترال نہ کر دے اور یہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ مفتا اسماعیل صاحب کی ٹون چیک کریں ذرا انہوں نے کہا کہ ریشیا اگر ہمارے پاس خود آکے کہتا ہے کہ یار سستی آئلن گیس لے لو اور ریشیا پہ کوئی سینکشنز بھی نہیں ہوتی تب بھی ہم ہم سوچیں گے ہم سوچیں گے ٹھیک ہے ایک بندہ آپ کے دروازے پر آکے کہے کہ یار میرے سے یہ سستے کپڑے لے لو اور آپ کہیں گے یار میں ذرا سوچ کے بتاتا ہوں آپ کو اور اس میں صرف چائنہ اور انڈیا ہی نہیں ہیں وہ یورپ جو امریکہ بادر سے اس وقت سکھے قسم کے وادے کار رہے نا کہ بھائی ہم نہیں لیں گے رشیا سے نہیں لیں گے آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم رشیا کو اکنومیکل ہٹ کریں گے وہ ساٹھ فیصد سے زائد لے رہے ہیں مطلب رشیا کی جو اوورال ایکسپورٹس ہے نا اس کا ساٹھ فیصد یورپ لے رہا ہے یعنی یورپ نے تقریباً ساٹھ بلین ڈالرز دے دی ہے روس کو پچھلے سو دنوں میں اور اسی وجہ سے پھر مغربی میڈیا کہتا ہے وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ یورپ is indirectly financing رشیا's Ukraine war مطلب رشیا کو indirectly یورپ sponsor کر رہا ہے جو کہ اوپر اوپر سے بڑا خلاف بولتا ہے روس کے لیکن ساٹھ بلین ڈالرز وہ دے چکے ہیں ان کو صرف سو دنوں میں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اوورال روس کتنا کما چکے ہیں سو بلین ڈالرز ہر دن ایک بلین ڈالرز چائنہ اور انڈیا کے علاوہ اس میں جرمنی ہے ٹاپ پر اٹلی ہے پھر نیدر لینڈز ہے ترکی ہے فرانس ہے پولنڈ ہے ساؤتھ کوریا ہے نوے نمبر پر بھارت ہے اس کے علاوہ بلگیریا چائنہ انڈیا اور یو اے ہی اور فرانس انہوں نے ریسنٹلی اپنی جو امپورٹس ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ کی ہے یہ فرانس اور جرمنی بغیرہ یہ یورپ کے روحے روا جی ہاں یہ کوئی نہیں سن رہے امریکہ بہ آدھر کی نہ ہی انڈیا سن رہے ہیں نہ ہی چائنہ سن رہے ہیں نہ ہی کوئی اور سن رہے ہیں نہ ہی ترکی سن رہے ہیں نہ ہی یو اے ہی سن رہے ہیں سن رہے ہیں تو صرف ہم ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہمیں قبول ہوگا اب بھارت ایک بہت بڑی مارکٹ ہے ان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے اور بہت طبقہ ان کا غریب بھی ہے تو اسے لیے انہوں نے اس کو آئیڈیل آپورچونٹی سمجھا اور رشیا سے سستی آئیلن گیس امپورٹ کرنی شروع کی اور اس کی وجہ سے انہوں نے ریسنٹلی اس میں نو روپے کمی کی پیٹرولیم پرائسز میں اور ہم نے کیا کیا ہے پچھلے ایک مہینے میں تقریباً سو روپے سے بھی زائد اضافہ کیا ہے پیٹرل اینڈ ڈیزل کی قیمتوں میں اب آپ دیکھیں یہ جتنے ملکوں کے لسٹ ہے ان سب کی عبادی اچھی خاصی ہے کوئی بھی بڑا ملک ہوتا ہے جس کی عبادی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اتنی آسانی سے اپنے لوگوں کو ڈیچ نہیں کراتے مطلب اگلور نہیں کرتے ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں پاکستان ہے غریب ملک ہے آپ دیکھیں بھارت نے بھی تو کیا ہے نا اپنی عوام کا خیال پچیس کروڑ لوگ ہم بھی ہیں یہ کوئی کم پاپولیشن نہیں ہے پانچ میں چھٹے نمبر پر آتے ہیں ہم عبادی وائز لیکن ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا اپنے لوگوں کے مسئلوں کو اور ہم نے زیادہ فوقیت کس کو دی امریکی دباؤ کو ایسا کوئی ملک نہیں کرتا ایسا کوئی بھی ملک نہیں کرتا کہ ایک فون کال پر وہ اس طرح لیٹ جائیں کہ بلکل ہی کہیں کہ جی آپ بتائیں اور کیا ہو کہ میں ہمارے لیے اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اس میں جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ جتنے ملکوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے چائنا رشیا انڈیا یو اے فرانس وغیرہ یہ اپنے ملکوں ملک کی اکانومی کے لیے فیصلے کر رہے ہیں اور پاکستان اپنے لوگوں کے لیے اپنی اکانومی کے لیے فیصلہ نہیں کر رہا سیدھی سی بات ہے پچیس کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ اس طرح پیٹرل کی پرائسز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے سو روپے جو آپ نے اضافہ کی ہے تین ہفتوں میں یہ انسانی اضافہ نہیں ہے یہ غیر انسانی اضافہ ہے آپ کو پتا ہے آپ کا پر کیپٹا انکم کیا ہے آپ کا ایٹین ہنڈرڈ ڈالر پر کیپٹا انکم ہے اتنا کم اتنی نیچے ہے آپ کی قوت خرید لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کیا ان کو نہیں آئیڈیا کہ یہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے سے کتنا زیادہ دباؤ پڑے گا باقی قیمتوں پر یہ جو ٹریک لے کے آتے ہیں آپ کی ساری گوڈز لے کر آتے ہیں کراچی سے باقی ملکوں تک پہنچاتے ہیں باقی آپ کے شہروں میں پہنچاتے ہیں چیزیں اور یہ جو دس بارہ ممالک میں نے آپ کو بتایا جو ریشیا سے جنہوں نے اپنی آئل اینڈ گیس کی امپورٹ زیادہ کر دی ہیں کیا ان کو دباؤ نہیں ہوگا امریکہ کا بلکل تھا انڈیا کو ڈیلی بیسز پر پریشر آ رہا ہے لیکن ان میں تھوڑی سی شرم ہے انہوں نے یہاں پر کلیر ثبوت دیا ہے کہ لوگوں کا بھی احساس کرنا ہوتا ہے جو احساس ہماری حکومت کو نہیں ہے کلیرلی ہماری ریاست نے یہاں پر امریکی فرمائش کو زیادہ اکومنڈیٹ کیا ہے بجائے کہ پچیس کروڑ لوگوں کا وہ سوچے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کا سوچیں اگر یہ سنسیر ہے نا اس وقت پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ تو جائیں اس وقت روس جا کے دکھائیں میں چیلنج کرتا ہوں انہیں اس وقت بنگلہ دیش اور سیری لنکا جیسے وہ مالک بھی روس کے ساتھ اپنی جو آئل ان گیس کی ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے کا سوچ رہے ہیں لیکن ہم ہمارے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں بہت بڑی فوج ہے اتنا بڑا ملک ہے چند لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کہ قومی مفاد پر حاوی ہو جاتے ہیں پھر تو یہی سمجھ لگتی ہے یہی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ پچیس کروڑ لوگوں میں کیا کوئی اتنا اکل مند نہیں ہے جو پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے لوگوں کا سوچتا ہو جس طرح یہ باقی ملک سوچ رہے ہیں ہر ملک مطلب آپ دیکھیں روس پر انہوں نے پوری دنیا سے پبندیاں آیت کروانے کی کوشش کیا لیکن کس طرح وہ رستے تلاش کر رہے ہیں وہ سستہ بیچ رہے ہیں لیکن بیچ رہے ہیں اور وہ اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کر رہے ہیں بھارت لے رہے ہیں ان سے وہ بالکل ٹھکرا رہے ہیں امریکی دباؤ کو یورپ کو آپ دیکھ لیں فرانس اور جرمنی جیسے ملک اٹلی جیسے ملک وہ اوپر اوپر سے ہاں ہاں کہہ دیتے ہیں لیکن ضرورت ہے بھائی یہ ایک فیکٹ نہیں ہے کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ انرجی کی ضرورت ہے سستی انرجی کی ضرورت ہے اور اس وقت اگر رشیہ دینے کو تیار ہے اور آپ نہیں لے رہے ہیں لانت لانت ہزار بار لانت ہزار ملٹیپلائے ہزار اتنی دفعہ لانت رشیہ کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ آپ کو سستی آئل ان گیز دے اس وقت تو وہ آپشنز ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہمارے اندر ایک بہت بڑی مارکٹ نظر آئی تھی اسی وجہ سے انہوں نے آفر کی تھی ہمیں کیا ہم کوئی چھوٹی مارکٹ ہیں یہ پورا آپ دیکھ لیں ایشیا اس وقت اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں لیکن ایشیا میں ہم جیسا بھی ایک ملک ہیں جس کی قیادت کو کوئی شرم نہیں ہے اور آبیسلی اس سے ہماری جو اوورال کریڈیبیلٹی ہے نا پورے ریجن میں وہ بڑی متاثر ہوگی یاد رکھیے گا کوئی ملک آپ پر پھر یقین نہیں کرے گا چائنا آپ دیکھ لیں آج آپ کی مدد نہیں کر رہا روس کی جو عزت ہوگی نا آپ کے لیے وہ آپ دیکھ لیں اس کا کیا حال ہوگا اور باقی ممالک کہیں گے یہ تو بہت ہی جلدی پریشر میں آ جاتے ہیں ان کی تو کوئی ان کی دینی مان نہیں ہے کوئی ان کا حصول نہیں ہے ان کو تو جو مطلب لالج دیتا ہے ان کی لیڈرشپ کو یہ تو اس کی طرف جاتے ہیں جو پرسنل لیڈرشپ کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں بجائے کہ نیشنل انٹریسٹ کو ہم دیکھیں تو لوگ تو آپ کا پھر مزاق اڑائیں گے اور آپ دیکھیں کہ اس صورتحال میں کسی کوئی پروانی ہے اس وقت میڈیا کو بھی کوئی پروانی ہے جو پچھلے سال جب پانچ روپے کا پیٹرل بڑا تھا تو میڈیا کس طرح چیخ رہا تھا آج وہ بالکل چھپ ہے آج تالے لگے ہیں کیوں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے اشتیار پروپرلی مل رہے ہوں نے اور مین سٹری میڈیا کا میں تو کہتا ہوں آپ لوگ کو ٹوٹل بائیکارٹ کرنا چاہیے یہ بالکل عوام کے ایجنڈے پر نہیں ہے پاکستان کا مین سٹری میڈیا ٹوٹلی کامپرمائز ہو چکا ہے وہ کالوں پر چلتے ہیں ادھر سے کال آتی ہے یہ نہ چلاو ادھر سے کال آتی ہے یہ نہ چلاو ادھر سے کال آتی ہے میں تمہیں ایڈز دے رہا ہوں تم میری مرضی کی خبر چلاو یہ جو ان کے مالکان بیٹھے ہیں میں یہ مافیاز ہیں یہ لوگ نہیں ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ میڈیا جیسے ایک بہت ہی زبردست شعبے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو ہسٹری ماف کبھی نہیں کرے گی ان کا کوئی جنرلسٹک پرنسپل نہیں ہے ان کا ایک ہی صرف حصول ہے اور وہ ہے پیسہ میں نو نوٹ وغا میرا موڈ بنا پاکستان ایک بڑا ملک ہے بھائی ہمیں انرجی کی ضرورت ہے اگر ہمیں انرجی کی ضرورت نہ ہماری پوری بھی تو بہت سے سیکٹرز کو نقصان ہوگا آپ دیکھیں اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر دوبارہ بند ہونے جا رہا ہے انڈسٹری کو گیس اور بجلی نہیں مل رہی تو اس صورتحال میں ان کی جو کمپیٹیٹیو نیس ہے اس پہ کتنا زیادہ فرق پڑے گا جو کوویڈ میں ہم نے بھارت اور بنگلہ دیش سے ہم آگے نکلنا شروع ہوئے تھے یہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایک بار پھر وہ آپ بازی لے جائیں گے کیونکہ یہاں تو بجلی نہیں مل رہی تو کئی سیکٹرز اس سے تباہ ہو جائیں گے ہمیں پرو پاکستان پولیسیز بنانی پڑے گی ہم ایک بڑا ملک ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے پچیس کروڑوں کا ملک ہے یہاں پر انڈسٹری ہے یہاں پر لوگ ہیں غریب لوگ ہیں یہاں پر آپ نے لوگوں کو پروائیٹ کرنی ہے الیکٹرسٹی اور سستہ تیل نہ آپ اس وقت بجلی دے رہے ہیں نہ آپ سستہ تیل دے رہے ہیں یہ جو تھوڑی بہت ایکانومی رہ گی یہ بلکل ختم ہو جائی اگر آپ نے اسی طرح سلسلے اپنے جاری رکھے ہماری ریاست کو اس وقت جمہوریت اور معیشت کا مطلب بتانے کی ضرورت ہے کوئی بندہ جائے اور ان کو ان دو چیزوں کے بارے میں بتائے اور تیسرا سیبل سوسائٹی آپ نے ان تینوں کو اڑا کے رکھا ہے نہ آپ کو پاکستان کے عام لوگوں کا خیال ہے نہ آپ کو یہاں جمہوریت کا خیال ہے نہ آپ کو یہاں پر معیشت کا خیال ہے تو اگر آپ کو ان تینوں چیزوں کا خیال نہیں ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کی ریاست ایکانومی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثلاؤں تک ٹائم پر پہنچ جائیں